آسان اوپائین اجمل جامعی افیشل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے مہربانی محبت چانل سبسکرائب کر لیں ٹلی والا بٹن دبالیں ویڈیو سو نوٹفیکشنز آپ تک پہنچ رہیں لیس فنکاری مور جانکاری اور کل کی بہت معذرت کل یہ فقیر بہت ہی بھس گیا مصروف رہ بی لوگ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا آپ نے کمنٹس میں پوچھا معذرت چاہتا ہوں بس ایک نئے چینل میں شروعات شروع کی ہیں سنو نیوز کا حصہ بن چکا ہوں تو اس لیے وہاں آفیس میں کچھ ملاقاتوں میں مصروف رہا آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے جو الیکٹونک میڈیا ٹی وی سکرین ایمہ خبر کے نشر ہوئی کہ عمران خان صاحب نے نو مئی کے واقعے پر غیر مشروط معافی مانگی ہے کیا واقعی کچھ ایسا انہوں نے کہا اور ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں سلسلے میں اور آگے سے کیا جواب ہے سرکار کا ریاست کا اور تیسی بات میں نے آپ سے یہ کرنی ہے کیا معاملہ جا کے سمت رہے ہیں کیا واقعی پی ٹی آئی نے فوج مخالف بیانات کو روکا ہوا ہے اور کیا واقعی کہیں نہ کہیں کوئی برف پگر رہی ہے اور کیا واقعی یہ مزاکرات ہونا از حد ضروری ہیں کیونکہ بنگلہ دیش سے بھی کوئی سبق سیکھا جا رہا ہے ان چار سوالوں کے جواب اپنی معلومات ناخص معلومات کی روشنی میں آپ کی خرمن پیش کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ٹکرز دیکھے ٹی وی چینلز میں چر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے یعنی بانی پی ٹی آئی لکھا جا رہا تھا کہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا نو میرے کے اوپر نو میرے کے اوپر وہ کئی بار مضمت کر چکے ہیں ایک اور بات وہ کر چکے ہیں کہ جناب جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لائیں اور سزائیں دیں میں آپ کے ساتھ یہ تو وہ پرنسپل ان کی سٹیٹمنٹ کی آج جو علیمہ خان صاحبہ نے گفت مکی نا وہ اصل میں وجہ بنی اس ٹکر کی کہ غیر مشروط معافیوں نے مانگی ہے جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی پڑھ کے بھی سناؤں گا میں نے وہ ٹکرز کھولی ہے میں جو صحافی دوست وہاں جاتے ہیں اڈیالا میں وہ لکھتے ہیں اور پھر دوستوں سے شیئر کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ متاثر تو ہم ہیں معافی تو ہم سے مانگنی چاہیے لیکن عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی بی فوٹیجز لے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو ملوث ہیں تو اگر وہ سی سی ٹی بی فوٹیجز میں وہ لوگ ملوث نکلتے ہیں تو ہم اس پہ معافی مانگنے کو تیار ہیں یہ انہوں نے خود ایک سوٹ دیا بیان دیا ویڈیو بیان جو ٹوٹر پہ بھی لگا وہاں میں بھی لگا دوں گا آپ دیکھ لی جائے گا تو اس سے تاثر بنا کہ یہ بات ہو رہی ہے اصل میں جو صحافیوں سے گفتگو انہوں نے ہوئی نا وہ ایک تو نو مئی کے اوپر موقف پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قائم ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں میں ڈیٹیل میں نے جانگا کہ وہ مزید کیا فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں معافی تب مانگوں گا جب نو مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں گی تو یہ ہے دوسرا جملہ جس کی بنیاد پہ یہ تاثر بنا کہ وہ مشروط معافی مانگنے پر تیار ہو گئے ہیں مشروط اور غیر مشروط میں فرق ہیں غیر مشروط سے مراد ہے انکنڈیشنل کہ جو بھی ہوا میں غیر مشروط معافی مانگنے مشروط یہ ہے کہ آپ پہلے سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائیں تو اس کے بعد اگر کچھ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی اے یا پی ٹی اے کے لوگ اس میں ملوث ہیں تو میں معافی مانگنے کو تیار ہو انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ثابت ہوا کہ میری پارٹی کا ایک بندہ بھی جلاو گھراو میں ملوث ہے اسے پارٹی سے نکال دوں گا اور معافی مانگنے ثبوت آپ کے پاس پڑے ہیں آپ انہیں کیوں چھپا رہے ہیں ثبوت چھپانا جرم ہے پورا ہم احتجاج ہمارا حق ہے یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہے جی اے چکو یا دیگر انسٹولمنٹس اس کے سامنے آئین اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کا کوئی کلد اس کے پر قدگن تو ہے نہیں اور انہوں نے کہا جی کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز پر بار بار فوکس کیا پیٹرل بام کا بھی جواب دیا کہ وہ جو تھے وہ زمان پارک میں تھے اور بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی تنظیمی عہددار حساس حمارتوں پر پیٹرل بام پھینکنے میں ملوث ہے تو اسے کڑی سزا دی جائے اور آئی ایس پی آر کا انہوں نے ذکر کیا کہ مافیا پیسے خرچ کر کے پاکستان مخالف مہم چلا رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمیں آئی ایس پیس شکوا کیا کہ آپ نے ہمیں نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی کہانیاں سنائیں اب الیکشن میں دھاندی کر کے انہی لوگوں کو مسلط کیا یہ شکوا کیا انہوں نے انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سے اصل میں معافی مانگنی چاہیے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہمارے لوگ پکڑے گئے ہم پہ الزامات آئیت کیے گئے ڈی جی آئی ایس پیٹر پیس کانفرنس پہ ذکر کیا انہوں نے اپنے نام کا ذکر کیا بارال اب اس کے بعد جو میں نے پھر چک کیا کہ یہ تو ہوگی عمران خان صاحب کی بات علیمہ خان صاحب کی بات ایک بات میں واضح کر دوں یہ غیر مشروط بات کی جاری ہے کنڈیشنل اور کنڈیشنل کے آئیت کر رہے ہیں عمران خان صاحب اس کا ثبوت علیمہ خان صاحب بھی دے رہی ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس نو میئے میں پی ٹی اے کا کون سا رہنما کون سا کارکن ملوث ہے فوٹج ہے تو وہ منظر عام پر لائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے انہیں سزا دلانے میں بھی ہم انہیں پارٹی سے بھی نکالیں گے اور ہم معذر بھی کریں گے یہ بڑا بنیادی مطالبہ ہے میرا خیال ہے اس مطالبے پر قائم رہنا چاہیے انہیں بھی اور اس مطالبے کو حکومت کو بھی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے ریاست کو بھی کیوں ایک بات میں لیا آج آپ ذہن رکھیں جو میرا بی لاغ سنگ رہے ہیں ایسی کسی بھی موقع پر سنسیشن پھلائی جاتی ہے ملک پہلے ہی ڈیڈ اینڈ پہ ہے ڈیڈ لوگ کا شکار ہے عدم استحکام ہے اگر ایسے میں کوئی ایسی مصبت پیشرفت ہوتی ہے جس سے کوئی بات چیت کا رستہ یا برف پہ گلنے کی امکان پیدا ہوتا ہے تو ہمارے دانشفر اور تجزیہ نگار کیا کرتے ہیں بالخصوص یوٹیوبر کیا کرتے ہیں سنسیشن پھلاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو غلط ہے انہوں نے کوئی مشروع معافی مانگنے کا اعلان نہیں کیا نہیں جی دوسرے سائٹ کیا کہے گی لوجی ڈگ پہ ہے ماں بھی مانگ لی یہ دونوں جو طریقہ کار ہیں یہ غلط ہے ملک جہاں پھسا ہوا ہے اس میں ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایک فریق بھی پورا سا رستہ دے رہے تو اس رستے کے اوپر بینک آن کر کے معاملہ آگے لے جائے میرا ملک اس سے اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں مسلسل ڈیڈ لاک رہے یہاں ایک مقبول رہنما اس کی جماعت خود ڈی لائن لگی رہے اور ملک کی ایکوانومی بھی نہ چلے حکومت کا پہیا بھی نہ چلے یہ میرا ملک کے لیے نقصان دے ہے میرے لیے میرے ملک کے لیے میری عوام کے لیے نقصان دے ہے تو اس لیے جو میں نے پھر اگلی سائیڈ بھی چیک کی کہ بھئی باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں جو حکومت میں یا ریاست میں ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا تو مواقع بڑا کلیر ہے وہ بھی اپنی پوزشن پر ڈھٹے ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں تو دیکھا جائے تو نوامی میں تو واقعات میں پی ٹی ملوث تھی ذکر کیا شاہ محمود قریشی کی ایک سٹیٹمنٹ کا یاسمی راشد کے اعلان کا سنم جاوید کا مراد سعید کی ایک آڈیو کال کا یہ لوگ کون ہیں یہ بھی تو پی ٹی ایس تھے ہیں جو ایسی اکسارے تھے یا اس میں ملوث تھے اس کا ایک ہی حل ہے حل یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اس بات کو خوش آئند قرار دیتے ہیں اور پھٹھے اڑانے کی بجائے کہتی کہ جناب بسم اللہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے قانون اور آئند بھی یہ کہتا ہے کہ ہم جو شواہد ہیں وہ سامنے لائیں اور قانون کے سامنے بھی لائیں عوام کے سامنے بھی لائیں دیکھئے دی یہ ہے فوٹیج اس میں فلاں فلاں بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں حسان نیازی کا ذکر بھی ہوا کہ وہ پتلون لہرارہ تھا وہ آپ کا کیا لگتا ہے یہ بات تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب حفیض نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں عمران خان صاحب ان کے معمول لگتے ہیں وہ وہاں پہ جو کام کر رہے تھے کوئر کمانڈر ہاؤس کے سامنے کہ وہ یونی فارم لہرارہ تھے اس کی بے توکی نہیں کر رہے تھے وہ وہاں موجود تھے تو یہ میں آپ سے ارس کرتا ہوں ایک دفعہ میری اور حبیب اکرم صاحب کی زمان پاک میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے حبیب صاحب کو بھی یاد ہوگا میں نے وی لاغز دیکھی ہے میں نے عمران خان صاحب سے پرٹننٹلی یہ سوال پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی ملبس نہیں ہے آپ کوئی حددار وہاں ملبس نہیں ہے تو حسان نیازی وہاں کیا کر رہے تھے اور وہ یونی فارم کیوں لہرہا رہے تھے تو خان صاحب تادہ تادہ پیشیاں بھگت کے آئے تھے تو ابھی نوام میں کچھ حرصہ گزرا تھا تو انہوں نے کہا that is not into my knowledge اور اگر وہ بھی اس میں کوئی ملبس ہے تو قانون اور آئین اس کا اپنا رستہ لے کہا کہ میرے knowledge میں نہیں ہے because میں پریوی نہیں تھا میں تو پیشیاں بھگت رہا تھا پکڑ لیا گیا تھا ایوا کر لیا گیا تھا جو بھی وہ کہتے ہیں but even if he is involved تو قانون اور آئین رستہ لیں اب آجاتے ہیں آخری دو سوالوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے حالیہ پانچ سٹیٹمنٹس کے بعد ایک بڑا اچھا فیصلہ جو کیا جو وہ تصدیق نہیں کرتے میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ فوج مخالف بیانات تھوڑے روکے ہیں انہوں نے فوج مخالف جو چیزیں تھیں جو critical element تھا اسے تھوڑا on hold کی ہے I think یہ trust building کے لیے بہت ضروری تھا not for PTI but I think پورے ملک کے لیے بہت ضروری تھا اس روایت کو آگے بڑھائیں اور یہ جو انہوں نے مشروط بات کی ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں کہ ہم حاضر ہیں کوئی بندہ ملوث ہے اس کو سامنے لائیں سزا دیں یہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں آگے سے بدلے میں مجھے امید یہ ہے کہ حکومت ہو establishment ہو وہ بھی اس کو acknowledge کریں اور وہ بھی acknowledge کرتے ہوئے کہیں کہ ٹھیک ہے جناب ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے ہم بھی لے کے آتے ہیں چیزیں تاکہ یہ کٹی کٹا تکلیف دے جو معاملہ تھا واقعہ تھا نو میری کا پوری قوم کے لیے تکلیف دے تھا وہ ایک دفعہ clear ہونا کیونکہ نو میری سے آگے ہم جا نہیں پا رہے ہیں تو جانے کا طریقہ سامنے آگے ہیں اس میں sensationalism ہوگا اس سے آپ بچئے گا کچھ وی لاغر کان بھریں گے خان تو ڈٹکے کھڑے یہ وہی وی لاغر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جیل کے دروازے ٹوٹ گئے چار مصطفی پانچ جرنیل فرار اور فلان ہو گیا ڈھمکان ہو گیا ایسے تھمنے لب دیکھتے ہوں گی یہ وہی ہیں جو منجن بیج کے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو غلط امید دلاتے ہیں اور پھر بدلے میں کیا ہوتا ہے بدلے میں خان صاحب ان کے اہل خانہ ان کی ٹی وی ایسی فریج فریج کی کہانی پہ اب آم ہوئی پڑی وہ بھی تھٹھے اڑاتے ہیں وہ بھی سینسیچلزم کہ جی خان نے گھٹنے ٹیک دی ہے نہیں یار یہ دونوں اگر آپ پاکستان نہیں ہے تھا تو یہ دونوں کام نہ کریں اور جو سننے والے ہیں میں ان کو آج اپیل کروں گا کہ آپ بھی ایسے ہتھکنڈوں سے ایسے سینسیچلزم سے اوائیڈ کریں لیٹ سینیٹی پرویل سینیٹی پرویل کرنی چاہیے اسی صورت میں ہوگی جب ایک ہلکی سی امید نظر آئے تو اس کو بسم اللہ کریں نو مئی کا واقعہ ونس فر آل کلیر کریں جو ہے پکڑیں ڈالیں وہ معافی مانگنے کو تیار ہے آپ آگے بڑھنے کو تیار ہوں قومی دھارے میں آپ کو مقبول جماعت کو لانا چاہیے سسٹم کا حصہ بنانا چاہیے اس کے بغیر جام ہوا پڑا ایسا پوچھیں اگر زد پہ ہڈ درمی پہ فریقین کھڑے ہو جائیں نا تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے جو ان کی ہڈ درمی کے بیچ میں فسے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں عوام آلیہ حمزہ صاحبہ کی روپکار جاری ہوئی ہے اور کہا گیا کہ وہ مزید دھائی کورٹ سے پوچھے 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 انہیں گرفتار نہ کیا جائے پہلے کہا گیا کہ وہ بلجستان اور دیگر صوبوں میں ان کی نالے جائے جائے بہت خوش آئند ہے یہ بھی ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میئر ہو سکتی ہے مصبت پیش رکھتا ہے بڑی پی کاٹی ہے یہ بھی میں اس کو مصبت اشاریہ کرا دوں گا بنگلہ دیش کا خلاصہ میں اگلے روز آپ کو بیان کروں گا دکٹر شاہد صدیقہ مجھے بہت افسوس ہے ان کا بیٹا کمبختی ان کے قتل میں ملوث نکلے اندازہ کریں کہ نشے کے ہاتھوں گورل فرنڈ کے ہاتھوں اولاد کس حد تک چلی جاتی ہے کہ اپنے باپ کو مروا بھی دیا اس کا جنازہ بھی پڑھ رہا ہے اور وہ بھی رہا ہے اور جو فرنزک ہوا پدا چلا یہ اس کی ریکی کر رہے تھے بڑے خدا ترس بندے تھے پی ٹے سے تعلق تھا اللہ ان کے درجات بلاند فرمائے مجھے اس اپیل اور امید کے ساتھ آج کی اجازت دیجئے کہ آج کا وقت آج کا دن آج کی پیش رہ ایک آئیس میلٹنگ ثابت اللہ حافظ